پرسار بھارتی ابھی لکھاگار کی دوستتی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ موسیقا موسیقی 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 کار وینے یہ ساتھا ہی ہوگا اور یہ کیا میجر صاحب گلاس تو بلکل خالی ہے ارمی بیٹر انکال امیتاہ نینہ لے پدا نہیں کہا بیٹر جہاں وینے وہاں نینہ بدونہ اکھٹے ہی آتے ہوں گا آنے دیجائے ایسی خبر لوں گا ایجاب رکھنے کے لئے شادی سے پہلے یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا حال ہوتا نہیں نہیں شادی کے بعد حال نہیں ہوتا ہے بیہار رکھتا ہے لیکن سر یہ آپ کو کہشن آدھو تو آپ کو کہتاک شادی دکی نہیں ایسی سیمپل وہ کہاوت ہے نا کیا شادی نہیں کی تو کیا باراتیں بھی نہیں دیکی ہیں ایسی ملو سنگھ ساہب بارات کا نام لیا بارات کا نام لیا میرا مطلب ہے آج کیا بیجائے ساہب بارات بارات شادی بارات 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 موسیقی آج کی یہ پارٹی میں اپنے بیٹے سے بھی عزیز وینے ایکسکیوز می ساری نوٹ وینے ڈاکٹر وینے شرما ایم بی بی ایس ایم ایس کے یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے اور گولڈ میڈل ملنے کی خوشی میں دے رہا ہوں کینلی گیو ہیم ای بگ ہینڈ دوستو میں شکریہ تھانکس یا ثنیواد کہ کر انکل کا اپمان نہیں کرنا چاہتا مجھ جیسے اناد کو اپنے زیرے سایا آج یہاں تک پہنچانے کا کریٹٹ تو انہیں ملنا ہی چاہیے گیو انکل آپ بی گھنڈ انکل یہ کیا کچھ نہیں بکے جو خوشی کی آسوار انجوید sim آئی ڈاکٹر ہم لوگ اپنی آلک میسے جانب اور رج میکنی 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 تم سے بات چیر نہیں ہو پائی نہیں ایسی کوئی بات نہیں سب انجوائی کر رہے تھے پارٹی اور سنو نینپور کے کیا ہل چال ہے نینپور کے ہل چال ہے ٹھیک ہے کل مجھے جانا بھی ہے نین پور دو تین دن رکھ کے جاتے نہیں بہت ضروری کام ہے پہنچنا ہے میں تمہیں چھوڑا دوں نہیں میں جا رہا ہوں میں کواب میں ہڈڈی نہیں بنتا ہوں کیا مطلب چاہے تمہیں کتنے ہی گولڈ میڈل مل جائیں اگر کب اور کیا بولا چاہیے یہ تمہیں نہیں آئے گا کیا مطلب اب پارٹی میں اپنے آپ کو انات کہنے اور سارا کری ڈاکٹر برما کو دینی کی کیا ضرورت نہیں لوگ تو یہ ہی سمجھیں گے کہ تو غریب ہو یہ بات آ رہا ہے کہ انہوں نے تک پال پوچھ کر اتنا بڑا کیا اور ڈاکٹری کا سارا خرچہ خود انہوں نے کیا مگر کن خود بھی تو اس نے بڑی دولت کے امالک ہو دیکھو نینہ جہاں تک اناتھ ہونے کا سوال ہے تو یہ تو تم بھی اچھی طریقے سے جاتی ہو کہ میرے ماں باپ نہیں اس لحاظ سے تمہیں اناتھ ہوئی ڈاکٹری سکھ پیسوں سے نہیں پڑھائی جا سکتی ڈاکٹر بننے کے لیے جو پریڑنا اور لگن مجھے ڈاکٹر انکل نے دی ہے پولا جواب ہے اس لیے پریز نینہ آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کرنا جس سے ڈاکٹر انکل کا آپ مان ہو آبینے آہم سواری میں تمہیں دکھ پاچانا نہیں چاہتی تھی اس اوکے لگتا ہے تم اس سے ناراض ہو چلو کلپ چلتے ہیں شاید تمہارا موٹ ٹھیک ہو جائے میرا موٹ ٹھیک ہے کلپ پھر کسی دن چلیں گے مہ Αیج دیئر ہو گئی ہے چلو د Baan gtz ہو د گنا انجل آőد پریشان ہو رہا ہوں analyse oles مہivi خواہ Vic کم کم سرکون لئے بالکترب اپنی مجھے کے لئے مجھے ایسا ہی پر عجل یہاں مجھے 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 تکرام موسیقی کیا بات ہے گنے تمہیں یہ ندی کا کنارہ ہی اتنا اچھا کیوں لگتا ہے دس سن لینہ مجھے یہاں آکر بہت شانتی خیر میری بات چھوڑو یہ بہت رو یہاں ایسی کون سی بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے ایسی کون سا سپرائز گفت ہے میرے لئے در اصال وہ گفت میں نہیں پاپا دینے والے ہم دونوں کو اچھا وہ کیا یہ کیا ہے کھو دی کھول کر دیکھ لو ارے اس میں تو کلینک کھولنے کی منزلنے جی ہاں کون کلینک کھول پایا تم نہیں کیوں تم بھی تو دکٹر دوں گئی ہو کلینک کھول سکتی ہے پاپا کہتے کلینک کھولے گا پر ہم دونوں کے نام سے ہم دونوں کے نام سے پر کیوں ارے دو دو تاکہ شہدی کے بعد ہم لگ الگ الگ نہ رہ کر ایک ساتھ کام کریں اور ساتھ ہی گھل لٹیں پر پر کیا اتنا بڑی آئیڈیا ہے پاپا کا اور پاپا نے تو دیکھ ملیگی پسند کر لی ہے بس کچھ ضروری پھر بدل کرنے ہوں گے دیکھو نینہ تم نے یہ آنکل نے یہ کیسے سوچ گیا کہ مجھے یہاں رہ کر اسی شہر میں پرٹس کرنی ہے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے اتنا بڑا شہر ہے اور پھر اسے اچھا فیچر کہاں ہوگا ہمارا دیکھ لینا بینے ہم لوگ اپنے کلینک کو شہر کا سب سے بڑا اور مارڈن کلینک بنائیں گے دیکھو نینہ تمہیں ایک بات ساف سافتا دینے چاہتے ہیں کہ میرا اس شہر میں پرٹس کرنے کا کلکل بھی ارادہ نہیں ہے پھر تُم کہا پرٹس کرنا چاہتے ہو کسی چھوٹے شہر کسپے یا گاؤں میں جہاں ڈاکٹر کی واقعی ضرور ہے تھا ہمارا دماغ تو کھیک ہے گولڈ میڈلیز ڈاکٹر دینے شرما ایم بی بی ایس ایم ایس کسی گاؤں یا کسپے میں جا کر پریکٹس کرے گا برا ہی کیا ہے اس میں اتنے سالوں کی پڑھائی اتنی محنت اور پھر اتنا خرچہ کیا صرف اس لیے کہ کسی گاؤں یا کسپے میں تم کرسی میں لگا کر مریضوں کو بخار اور خاسی کی دوائیاں دے دے رہو ایک چھوٹی جگہوں پر بھی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن وہاں پڑے ڈاکٹر نہیں ہوتے کیونکہ وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتے ٹھیک تمہاری طرح تم پریکٹیکل نہ ہو کر آدرشوادی ہو زندگی آدرشوں کے اوپر نہیں چل سکتے گی سندگی کو چلانے کے لیے جو ضرورتے ہوتی ہیں چھوٹی جگہ پر بھی پوری ہو سکتی ہے جیسے پہننے کو کپڑا کھانے کو روٹی اور رہنے کو کھر یہ تم اگدم سے سادھو مہاتمہ کیسے بن گئے نماز سادھو ہوں نمہاتمہ پلکی بیوجہ اپنی ضرورتیں نہیں پھیلاتا جانتی ہوں تب ہی تو تم دوسری کار بھی خریدنے کو تیار نہیں ہو رہے ہو جب میرا کام ایک کار سے چل رہا ہے تو دوسری کار کا فائدہ کیوں جسٹ فور اچینج تم ایک کار کیا چار کار افوٹ کر سکتے ہو پات افوٹ کرنے کی نہیں ہے نینہ جب مجھے خیر چھوڑو تم سمجھو گی نہیں ہاں ہاں میں کی سمجھوں گی بھلا گول میڈل مجھے تھوڑے ہی ملا ہے خیر اچھا ہی ہے لڑائی جھکڑے کی بات چھوڑو اور کام کی بات کرو تم سنو تب نا کام کی بات یہ ہے کہ پاپا نے تمہیں گھر بلایا ہے وہ کلینک کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے کے لیے جب مجھے کلینک کے حق کرنی ہی نہیں ہے تو ڈسکس کرنے سے فائدہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب تمہیں ڈاکٹری ہی کننی ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ آج سے بارہ سال پہلے میں نے اپنے آپ سے ایک وادہ کیا تھا کھیک دن ڈاکٹر بنوں گا اور کسی چھوٹی سی جنہ پر جا کے پریکٹس کروں گا بڑا اچھے وادہ یہ وادہ میں نے تب لیا تھا نینہ جب میں چھوٹا ساتھا اور اپنے پیتا جی کے ساتھ میں رہتا تھا وہاں انہیں بیماری ہوئی اور ان کا دیانت ہو گیا بجا وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا وہاں تھے تو آت کسٹے حکیم واید کیا پر جھانا پھوکوالے کیا بیماری تھی انہیں ٹائفوائٹ ہی دونٹ بیلیب یہ تم اس لئے گہ رہی ہو کیونکہ تم شہر میں رہتی ہو ڈاکٹر ہو شہر پہ چار خدم پہ تمہیں ڈاکٹر میل جائیں گے لیکن اس چھوٹی سی جگہ پہ کوئی ڈاکٹر تمہیں نہیں ملے گا کیونکہ تمہارے ڈیڈی کے بارے میں اس سب جانکر مجھے سچ مچ بہت دکھ ہوا اور زیرا پریکٹر بن کر سوچو یہ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے اور میری بھی اس میں سوچنا کیسا بلگے آج کی ڈیڈیڈ میں تو میرے پاس وہ جگہ کا نام بھی ہے جہاں مجھے پریکٹیس کرنا نینپور نینپور میں تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گی میں نہیں رکھ سکتا نینپور پھر تمہیں ایک کو چھنا ہوگا نینپور یا نینپور جب بھی میں نینپور سا ہوں گا نینپور تو تم سے آکر ضرور نینپور گوڑ بھائی ہاں یہ کے پولی ملا کے صبح دو بیڑ شام تین دن تک لگاتا کھانا ہے یاس سے نمسکر نمسکر اور ڈاکٹر صاحب کیا بھرا ہے میں نے ڈسٹرپ تو نہیں کیا نہیں آؤ اور آج بیٹھا ڈسٹرپ کیا کرنا یار دن دن بار خالی بیٹھا رہتا ہوں نیراج ہو گئے کیا ارے امی دو تین مہینے ہوئے کلینک شروع ہو گئے اور تو مریض بھی آنے لگے ہیں ہاں آنے تو لگے ہیں لیکن بھائی چھوٹی موٹی بیماری مال ہے ندلہ، زکان، خاسی، بخار وغیرہ چلو یار شروعات تو ہوئی ورنہ ابھی تک تو کوئی آب ہی نہیں رہتا یار مجھے لگتا ہے ان سب نے ملکے میرا بوئی کارٹ کر دیا ہے تمہارا سوچنا غلط نہیں تھا گاؤں میں ویسے ہی پہلے تین چار ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کیا ہے یار ہمارے خیال سے تو کمپاؤنڈر بننے لائل بھی نہیں ہے پتہ نہیں ان کو کیسے لائسنس مل گیا ان سوکال ڈاکٹرز کو لگا کہ تم ان کی کمائے میں حصہ بٹانے آ گیا ہو بس تمہارے خلاف ان لوگوں نے پورے گاؤں والوں کو بھڑکا دیا وہ کیسے؟ یہی کہ کے کہ شہر سے گاؤں آیا ہے کیوں؟ شہر میں ڈاکٹرز نہیں چلی اس لئے گاؤں میں آ گیا اور تو اور ان لوگوں نے کفا پہلا رکھی تمہاری لئے کہ شہر میں تم نے کسی مریض کو غلط دوا دے کر مار دیا اور پولیس کے ڈر سے یہاں آ گیا کمال کے لوگ ہیں یار کچھ بھی سوچ لیتے ہیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ گاؤں آنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا یار فیصلہ تو سوچ سمجھ کر ہی لیا ہے پاکی آگے جو کر دیکھا جائے گا پیارے پیارے لازی جی صاحب جی میرا مطلب ہو اکٹر صاحب دیکھو تو کب پڑھیا سی چائے لے کرو جی ہوتا اچھا یار وینے اس نے پہلے صاحب بعد میں ڈاکٹر صاحب کیوں بلا یار پہلا تجوربہ ہے ڈاکٹر کے ساتھ تھیرے تھیرے سیکھ جائے گا یہ تو کہہ رہا تھا میں کمپاونڈڈا ہوں ہاں سو تو ہے پہلے پاس والے ڈھاوے میں چائے بناتا تھا اس کا بیار لگتا ہے اپنے جیسے ہی ہے دن بھر بھار سٹول پہ بیٹھا جھبکی لیتا رہتا ہے یار وینے ایک بات بتاؤ سرسج بتانا تمہیں اپنے کیے پہ پچتاوا تو نہیں ہو رہا ہے نہیں نیراش ہوں یہ سچ ہے لیکن ہارا نہیں اور اتنی جلدی ہار مانوں گا بھی نہیں کیا راج مجھے لگتا ہے اپنے ایک دن چمتکار ہونے والا ہے چمتکار؟ ہاں پر ویسے چمتکار نہیں جیسے جادوگر لوگ دکھاتے ہیں بھی اس لئے تو جو چمتکار دوکٹر وینے شرمہ کے ہاتھوں ہونے والا اصل چمتکار اور چمتکار کیا ہوگا؟ چائر 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 اور ااں پیارے کل صوبہ ایک ہنٹے جلدی آنا ہے یاد ہے نا؟ جی یاد ہے اور بچوں کو دعاوں کا بکسہ تیار کر لینا لیست ہے نا تمہے پاس؟ لیست یہاں ہم نے سام لیست بنا لی ٹھیک سے چیک کر لینا اسے جی اور اچھا کل کون سی بستی میں جا رہا ہو ابھی تو لالے پار والی بستی میں جا رہا ہوں بڑا برا حال ہے یا روان ایسی بہت سی بستیاں ہیں کہاں کہاں جاؤ گے جہاں تک ہو سکتا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا کروں گا ڈاکٹری سیف پیسہ کمانے لیے نہیں پڑی ہی میں بلکہ میں تو ہمیشہ ہفتے میں دو بار جا ہوں گا ان بستیوں میں چمتکار کے بات بھی چمتکار کے بات بھی دیکھیں سانیوار اور گھردھوار کو دوائے کھانا پہارا بجے کھولتا بوڑ بلکھا پڑھ لیئے ہم پڑھے لکھے نا پڑھے لکھے نا پڑھے لکھے نا دیکھیں 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 بھائی اب دوائے کھانا چھوڑ کے تمہیں نہیں جا سکتا اب یہاں بھی دمری جاتے رہتے ہیں ایسا ہے کریں آپ آنا گھنٹہ بات آئی دادہ ساں ایک نیک سنگیے درکھ ساں ہمیں ایک گھنٹے سے آپ کو فوڑن چلنا بڑے آگی باندی ہیں آپ کو میں کتنی بایا منا کرتے ہیں لیکن آپ گھنستے ہی چلے آ رہے ہیں درکھ ساں ریکھیں ان کو پکوچو پیارے ان کی بات تو سنگھو ہاں بتائیے کیا بات ہے کون بیمار ہے جی سر سیڑ جی کا اکلاب چاہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پیٹ کی درکھ ساں ایک گھنٹے سے چھپٹ آ رہا ہے جلدی چلیں اچھا یعنی سیڑ جی کے بیٹے کے پیٹ میں درکھے تو میرے پاس آنے کیا کسی بیت وزارہ کو دکھا دیتے شورن دے تا ٹھیک ہو جاتا جی درکھ ساں شورن او سکائی تو دو گھنٹہ ہم لوگ کرتے دے شکلے کوئی فائدہ نہیں دو دو ڈاکٹر ساں دو گھنٹے سے پریسان کوئی فائدہ نہیں جلدی چلیں کئی گھنٹوں سے پیٹ میں چلتے ہو گئے جی سار تقریباً چار گھنٹے ہو گئے جو پیارے مام را سکھے سکتا میں ہو کے آتا ہوں تمہیں گئے آئیے تو سینٹ جی بھی ہمارے ڈاکٹر ساہم کے پاہ آہی گئے موسیقی آئیدہ 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 ملتا ہے چھوٹھا لگا کلی آؤٹے دی چار دو دے چکے کب کب تے دے کب 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 سنوکا سارا در ترکتا جول با کٹا ہے آئیے لکسا آئیے سیٹی کب ستر دو رہا چار پانچ گھنٹے ہوگے لکسا یہ ایسے چلا رہا ہے پتہ نی کیا ہوگیا اس کو آئیے 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 سیٹی کب آئیے 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 آئی آئیے 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 typed آئی م tiene آئی آئ آئیے آئی 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 آئ 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 موسیقا زمان دی پاو تراب ندیچہ کرو ان پونا موجک کھرو ٹھیک کنیسا ہے ایکś کج دمائن لگ رہا ہوuckt ٹھیک ہے ٹھیک اس کو باہر سے دیرا اور تین دن بعد آکے مجھے ہال لٹاوں ٹھیک پیارے لال اگلا میری بھیجو شیرتütün خمqu م مہی آئی آج شیرت مڈی اور بتائیے اب تو آپ کے لوگ کا ٹھیک ہے نا بھاگوان کا روب دھرکے آپ نے میرے بچے کو نیشندگی دی ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ایسان تو زندگی بھر نہیں پھول سکتا رہ یہ تو ایک ڈاکٹر کا فرز ہے بھائی اس میں ایسان کی زباب کا ایک کرپا اور میرے اوپر کر دیجے ڈاکٹر یہ میری طرف سے یہ چھوٹی سے تکشی بھیڑ چھوکار کر دیجے اگر کم ہو تو نہیں نہیں بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے یہ میری فیس سے بہت زیادہ ہے یہ میں نہیں روں گا ڈاکٹ صاحب میں اس اسپادال کو دے رہا ہوں اندھان سمجھ کے اسکے سوکات کر لیجے آپ کو میری سوگونڈاکٹ صاحب واپس نہ کیجے بڑی کبا ہوگی اچھا میں چلتا ہوں نمسکا موسیقا 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 کیسے آئے تھے؟ پیسے دے میں آئے؟ یار یہ بیس ہزار روپے کا چیک دے دے بیس ہزار؟ ارے یار تم تو بہت اوچھے ڈاکٹر بن گئے یار مجھے اوچھی فیس لینے والا اوچھے ڈاکٹر نہیں بننا ہے مجھے یہاں پر سب سے کامیاب ڈاکٹر بننا ہے کل یار تم نے کمال کا آپریشن کر دکھایا نہ تمہارے پاس کوئی پورے اوزار تھے نہ آپریشن تھیٹر نہ کوئی ٹرین نرس یا ڈاکٹر تمہاری ہمت دیکھ کر ڈاک رہ گیا اتنی لگن ہے تم میں کامیابی بھلا تم سے کئیسے دور رہ سکتی ہاں اسی لئے تو آج صبح سے دو مریض آئے ہیں خالی روز سے چودھائی بھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں مجھے شروع کسا ہوگا پیارے ارے پیارے تکی کوئی میری بات ہی نہیں مار رہا کوئی لائن نہیں لگنا چاہتا کیا ہو گیا وہ جو مریض ہے نا سب وہیں لوگ لائن کوئی نہیں لگ رہے ہیں جب سے آپ نے مونکے سید جی کے بیڑے کا علاق کیا نا تم سے سارے ڈاکٹروں کو چھوڑ کے سارے مریض ادھر ہی آ رہے ہیں آئی 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 دیکھیں دو گھنٹہ دو گھنٹہ دو گھنٹہ آئی 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 آئ موسیقی موسیقی